بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں موڈیز بابری مشک کا بدلہ لینے کا وقت ہو گیا پاکستان، ملاشیہ، ترکی، سعودی عرب، بنگلہ دیش میں بھی ہزاروں مندر موجود ہیں مسلم ممالک نے انتہا پسند ہندو پر بجلیاں گرا دیں ایڈ کا جواب پتھر سے دینے کا پلان تیار عرب ممالک کی عوام نے متد عرب امرات سے بڑا مطالبہ کر دیا عرب شہزادی ہند القاسمی نے ہند کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہزاروں مندر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ ہو چکا اور ساتھ ہی ساتھ عرب ممالک میں ہندوں کو بھی لٹکانے کا فیصلہ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس ملک میں دنیا کے سب سے بڑے مندر سے یہ آغاز کیا جائے گا اور یہ بھی بتائیں گے کہ مسلم دنیا میں کس نئے رہنما نے مدی ہٹلر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے کمرس بکس میں ووٹ ضرور دیجئے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں بابری مسجد کو کیرامندر کو یاد رہے کہ آپ کا ووٹ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ناظرین گرامی بابری مسجد کا بدلہ لینے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا مسلم ممالک کا سب سے بڑا مشترک کا فیصلہ پاکستان، ملاشیا، ترکی، سعودی عرب، متد عرب امراض، ایران اور بنگلہ دیش میں موجود مندروں کی شامت آ گئی مسلم ممالک میں مقیم ہندو مودی سرکار دہائیاں دینے لگے کہ ہماری جان بچا لو عرب شہزادی ہندل قاسمی کا متد عرب امراض کے دارو حکومت ابو زیابی میں قائم مندر سے متعلق بڑا علان بابری مسجد کے ہر حال میں حفاظت کریں گے کسی کو بھی مسلمانوں کی عبادتگاہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بابری مسجد مسلمانوں کا احساسہ اور ہمارے دلوں کے قریب ہے پاکستان نے بھارت میں تاریخی بابری مسجد کی جگہ رامندر تعمیر کرنے پر مسلم دنیا پر بڑا مطالبہ کر دیا عرب ممالک میں بڑی تاریخ اٹھ کھڑی ہوئی بھارتی سپین کورٹ کو واضح پیغام دے دیا گیا کہ کشمیر پاکستان کی شارہ گئے اور سرکریٹ، سیچن، لڈاک، جموہ کشمیر پاکستان کے حصے ہیں پاکستان پانچ سدی قدیم تاریخی بابری مسجد کی جگہ رامندر کی تعمیر کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا بھارتی سپین کورٹ کے حامیوں سے بھرے اس فیصلے سے رامندر کی تعمیر کی راہ ہموار ہوئی جو انصاف کے عقائد کے غالب ہونے کی واضح اکاسی ہے یہ بھارت کے اندر اکثریتی کی بڑھتی مفادات کا بھی کھلا اظہار ہے جس میں اقلیتوں بلخصوص مسلمان اور ان کی عبادتگائی مسلسل حملے کی ضد میں ہیں تاریخی مسجد کی جگہ رامندر کی تعمیر آنے والے دنیا میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کے چہرے پر سیاہ داگ بن کر برقرار رہے گی بی جی پی اور اس کے انتہا پسندوں کی جانب سے انیس سو بائیس میں مسجد شہید کرنے کے درناک مناظر دنیا بھر میں مسلمانوں کے زینوں میں آج بھی تازہ ہیں اس وقت سے او آئی سی نے کئی صدیوں قدیم مسجد شہید کرنے کے بہر ایمانہ اقدامات کی مضمت کی اور کئی قرادادیں منظور کی ناظرین مسلمانوں کی آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں گی کہ یہ غیر قانونی دھانچہ ہندو تواہ پر کاربندی بی جی پی کی مہم کی نتیجے میں قائم ہوا تھا جو اپنے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اسے تعمیر کر رہی ہے کہ بھارت کو ہندو راشرہ میں تبدیل کیا جائے عوضیہ میں رامندر کے افتتاہ کا واقعہ اس سمت بڑھنے کا واضح مظہرہ ہے کرونا وبا کے دوران بابری مسجد کی جگہ رامندر کی تعمیر میں انتہا اجلت کا مظہرہ کیا گیا مسلمانوں کے خلاف شہریت ترمیمی اٹک مسلمانوں کو شنحت سے محروم کرنے کے لیے نیشنل ریجیشن آف سٹیزن کا عمل روہ سال کے شروع میں ریاستی سرپرستی میں دلی میں مسلمانوں کا دنستہ قتل عام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے دیگر اقدامات اس طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم انداز میں پامالیاں اور مقبوضہ خطے میں عبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا بی جی پی کا معصوب ایجنڈا بھارت میں بڑھتے ہوئے فسدات اور انتہا پسندانہ نظریہ کی بڑھتے ہوئی لیئر کی آکاسی ہے جس سے بھارت میں مذہبی ہم آئنگی اور علاقائی امن کو شدید خطرہ لاحق ہے آر ایس ایس بی جی پی کے ملاب کے نتیجے میں منظم حکمت عملی کے تیار بھارت نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی عبادتگاؤں کو منہن کیا جا رہا ہے پیارے دوستو یہ دوزار دو میں گجرات یا پھر دوزار بیس میں دلی میں مسلمانوں کے قتل عام ہو ہندو انتہا پسند کی مساجد پر حملے کرونا وبا کے دوران بھی جاری رہے نہ صرف مسلمانوں کو کرونا وبا کے پھلاو کا الزام ٹھرایا گیا بننام کیا گیا بلکہ بی جی پی اور آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے ان کی مذہبی آزادیوں پر بھی حملے جاری رکھے جو عقلیتوں کے ساتھ دوسرے درجے کے اشاریوں سا سلوک کرتے ہیں ناظرین اکرامی دنیا بھار میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کشمیروں سے ازارہ یکجاتی کا علام پاکستان بھارتی حکومت پر زور دیتا ہے کہ تمام عقلیتیں بالخصوص مسلمانوں کی جان وعمال اور ان کی عبادتگاؤں اسلامی مقامات کا تحفظ یقینی بنایا جائے جن پر ہندو انتہا پسند اپنے دعوے کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اور اقوام متدہ اور تمام متلکہ عالمی تنظیموں کو بھارت میں ہندو حکومت سے اسلامی ورثہ اور تاریخی مقامات اور بھارت میں بسنے والی اقلیتوں اور ان کے مذہبی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ناظرین کرامی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگس کو لاکڈاؤن لگا کر قبضہ کرنے کے دن ہی بھارتی شمالی شہر عوضیہ میں تاریخی بابری مسجد کی جگہ پر رامندر کا سنگے بنیاد اقنی کی تقریب کے موقع پر عوضیہ شہر کے کئی اہم سڑکوں کو رکاوٹوں اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا تھا اور ایک دن ہی رامندر کا افتتاہ کیا اور مسلمانوں کو ٹھیس منچائی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر کے بابری مسجد کی جگہ پر رامندر کا افتتاہ کر دیا مودی کا کہنا ہے کہ یہ دن انڈیا کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آیا ہے اور اچھا ثابت ہوا ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہوتے ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار